جو معذور افراد ہیں ان کی کوئی سپورٹ نہ کر سکیں تو اس کے لیے فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے ریونیوز بڑھیں اور وہ ریونیوز بڑھائے بغیر ہم اپنے لوگوں کی خدمت اور مدد نہیں کر سکتے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور اپنے ریونیوز کے اوپر اور یہ بہت ضروری اگر گلگت بلتستان نے ترقی کرنی ہے تو یہ ریونیو آثورٹی ہماری ریڈ کی ہڈی ہو یہ آپ سمجھیں کہ آج تک بغیر ریڈ کی اگری کی یہ حکومت چل رہی ہے تو انشاءاللہ جب ہم اپنے وسائل جنریٹ کرنے لگیں گے تو ہمارے بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوگا ہمارے جو لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں میرے دور میں تو شاید یہ کوئی اسٹیبلش ہو کے حلقہ پل کا شاید پنکشن نہیں اسٹارٹ کرے لیکن بھار میں جو بھی میری جگہ پہ وزیرالہ ہو یا ہماری جگہ پہ کوئر کیابنٹ ہوگی تو میری جو خواہش ہے کہ گلویت پردستان کی حکومت کبھی بھی ایک معذور حکومت نہ ہو کبھی بھی کوئی مفلس حکومت نہ ہو ہمیشہ یہ حال نہ ہو کہ وہ وفاق کے وسائل کی طرف دیکھے وہیں سے پیسے ہیں وہاں سے جتنے زیادہ پیسے آ سکتے ہیں یا وہ اس کے لئے تو ہر حکومت کوشہ ہوگی ہم بھی کریں گے لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے وسائل کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی کی بڑی شدید ضرورت ہے یہاں پہ بڑی انٹرنیشنل کمپنیز آ رہی ہیں مائنز میں آ رہی ہیں الیکٹریسٹی پیسٹو کا کافی بات ہو رہی ہے آپ سب اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ سب کمپنیز جو ادھر کاربار کر رہے ہیں ان سے ہم کس طریقے سے ریونی اٹھائیں گے یہ ریونی آتھارٹی جب تک نہیں بنائیں گے آپ اس سے ریونی نہیں کلیک کر سکتے ہیں بینک کتنے ادھر سینگڑوں کی دالات میں بینک آپریٹ کر رہے ہیں برانچیزیں ہوں گی اور کروڑوں اربوں کا پروفٹ گلگت بلتیسان سے کمائے جا رہا ہے ہم ان سے کس طریقے سے ریونی اٹھا سکتے ہیں یہ ریونی آتھارٹی ہوگی اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹرز آتا ہیں وہ آ کے ادھر اتنے اور اب ہم تقریباً ساڑھے تین سو چار سو ارب روپے کے پروجیکٹس لے کے ہیں پچاس ارب روپے کا تو خالی یہ گزر کروڑ اب یہ کہیں پہ بھی کسی بھی صوبے میں جائے گا یہ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ ساڑھے تین ارب روپے اب وہ ساڑھے تین ارب روپے ہم ان کے ساتھ کیسے کلیکٹ کریں ہم اسی ریونی آتھارٹی کے تحت کلیکٹ کریں میں دوہزار نو سے سیاست میں وہ ہر دفعہ میں کی تقریب سنتا تھا کہ سست پورٹ سے ہمارا ریونی کے حصہ کیوں نہیں ملتا تو یہ ریونی آتھارٹی ہوگی جو ہم اب اس کے اوپر اگر کوئی جب ہم نے اس سے ریونی کلیکٹ کرنا تو ہم ایک ہلکی سی لیجسلیشن کریں گے ریونی آتھارٹی کے لیے اور وہ سو سے اپنا کلیکشن یعنی تین ارب کا ہم نے ایک پرسنٹ اٹھانا ہے ہم اس کے اندر تین کروڑ یا چار کروڑ اگر دس ارب کا ہے تو دس کروڑ پندرہ کروڑ اب پندرہ کروڑ روپے سال کا اگر اضافی گلگت بلتستان کی حکومت کو ملتا ہے تو کچھ چھوٹا اتنے ٹورسٹ آتے ہیں ہم کرتے ہیں ٹورسٹ کی اندرسٹری اتنی بڑی ہے یہ ٹورسٹ ادھر آتے ہیں آپ مجھے بتائیں گلگت بلتستان کی حکومت کو کیا دیکھے جاتا ہے ایک غریب کا تو ہوتل نہیں ہے غریب کا مجھے بتائیں کوئی ہوتل ہے غریب نے کوئی گیس راؤس بنے ہوئے غریب کی گاڑیاں چل رہی ہیں غریب کی کوئی گروسری شاپ ہے یا غریب نے جیروی کی اور جیم سٹونز کی کوئی شاپ شاپ ڈالی ہے یا کیا غریب نے ہینڈ میں کلینے ڈالا کی تو کیا یہ اندرسٹری ہمیں کیا دے دیا تو باہر سے کوئی ٹورسٹ آ رہا ہے کوئی فارنرز آ رہا ہے پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے جائے ان سب سے ہم ریونیو کس طرح کلیکٹ کر سکیں تو ہم اسی صورت پہ کر سکتے ہیں جو یہ ریونیو ایتھارٹی کی صورت میں اور اس وقت یہ میں واضح کر دوں سب کو کہ ایک سنگل ٹیکس گلگٹ بلدستان میں سریونی آتھارٹی کے تحت نہیں لگا ہاں ہم نے انجمنہ تاجران سے بھی بات کی تھی باقی صاحب سے بھی بات کی تھی کہ ویس منیجمنٹ کیوں پر ویس منیجمنٹ پر ڈیولپمنٹ کا پینتیس کروڑ روپے جارہا ہے پینتیس کروڑ روپے جارہا ہے ہم کن ازلا میں اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ مزید بڑھے گا اور میرے گھر میں میرا کچھرہ صاف کرنے کے لیے حکومت ڈیولپمنٹ کا پیسہ دے آپ کے پی یا کسی اور سوپے میں آپ چلے جائیں گے وہاں پہ پانچ پانچ سو ہزار ہزار ارب روپے ہیں ڈیولپمنٹ کا فنڈ بلدستان کے اندر تقریباً ڈیڑھ سو ارب روپے سوپر کا ڈیولپمنٹ فنڈ جلیت بلدستان کا کوئی چھوٹا رقبہ نہیں ہے یہاں پہ آپ ڈیزاستر کے حالات دیکھیں یہاں پہ موسمی طوریورات موسمی طوریورات کی وجہ سے کتنی تباہی اپڈر کی جائے تو اس سب کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے پیسہ چاہیے تو یہ سب ہمیں انشاءاللہ سپورٹ کرے گا اور ایسے صورتار میں اگر ہم ویس منجمنٹ کو بھی اس میں کریں تو ویس منجمنٹ کا ریونی آتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے اندر ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات بھی کی ہے اور دو سو تین سو چار سو روپے یا سو روپے دینے پہ آج کے دور میں کوئی کسی کے اوپر ہم پر بوجھ نہیں ہوگا لیکن ہمارے جتنے بچے ہیں ان کا روزگار بھی چلے گا اور شہر بھی صاف رہے گا اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں نئی توریسٹ جیسٹینیشنز بنی ہیں وہاں پر ہم اپنا ویس منجمنٹ کی ایکٹیوٹیز کو اور خوبصورت انداز میں ان جگہوں تک ایکسٹینڈ کر سکیں گے تو آپ لوگ کے برکر بہت شکریہ اور انشاءاللہ اسی نوٹ کے ساتھ یہ اس کانفرز میں ختم کر رہے کہ بھارہ ربی اللہ ور آپ سب کو کی طاوت اسی سی ایم ہاؤس میں اور جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ آنا چاہیں گے تو مرکزی جو محفظ ہوگی پچھلے سال کی طرح اسی بھی اس سال کی چیف منسٹر ہاؤس نہیں ہوگی اور کلیٹ پلتستان کے تمام علماء کرام کو بھی بلائیں گے اور ملک بھر سے بھی چیئے علماء کرام جو جن کے پاس اگر ڈیٹس آویلبل ہوگی تو ان کو بھی بلائیں گے لوکل ناتخوان بھی ہوں گے باہر سے بھی ہوں گے اور یہ ایک میرا خیال دن ہوگا جس میں ہم سب ہم سب اسی کے امتی ہیں بے شک فرقوں میں ہم بٹے ہیں لیکن اسی کے امتی ہیں اور یہ ایک دن ہے جس پہ ہم سب ہی کھٹے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کردیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا بیر کے بوش گیا ہوں ہم خواتین کی الگ سے رہنگ کر دیں اچھا مطرم جیسے کہ افرقوں کی بات کی بڑی سعادت پولا جگلی ہے جہاں اس طرح میں ہم رسول اللہ کی صورت کو ناتے ہیں وہاں پہ اپنانے کا بھی درس ملتا ہے آپ کو اللہ نے اختیارات دی ہیں یہ حکومت میں حکومتی سے بڑا آئیں اس صورت کو اپنانے کے حوالے سے کوئی عملی جدوجہد یا کوئی حکمت عملی اپنانے پر بھی آپ کو شکریں گے میری اپنی ذات کی بات جی اگر ہاں میری بستان کی بات کا کموربیر صدا پہ جو کرپشن اکراب بروری سپارش کامچوری دوسرے جو معقلات ہیں چھوڑتے ہوئے صیرت کو اپنا آتے ہوئے آپ کے دارے چاہیے جی بالکل سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ذات سے سٹارٹ کرنے کی جو ہر کوئی اپنی ذات کا جواب دے اور اگر ہمارے امام صیرت النبی کی پیروی کریں ان کی صیرت پہ آقائد ہو جان کی صیرت پہ چلیں تو میرے خیال میں پھر ہمارے معاشرے میں ہمیں پھر ترقی سے آگے بڑھنے سے اور ایک طاقتور اور فلائی معاشرہ اور یاست کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حکومت کوئی کرپشن کرے لیکن عوام اسلامی اصولوں پر چل رہے ہیں اور صیرت صیرت نبی کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی حکومت بلکہ اس معاشرے میں کوئی کرپٹ حکومت الیکٹی نہیں ہو سکتا ہماری طرف ایک ہم دیکھیں کہ میں چھے پانچ چھے سال باہر بھی رہوں ہمارے لئے پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ اسلام ہو میں مسلمان نہ بنوں آپ آج ہم صبح فجر کی ٹائم پر میں خوب بہت بڑا گناہ گار ہوں اور میں اپنے اوپر بات ہی کہا ہوں کہ میری ساتھ والے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں پہلی سب پوری نمت اور میں ادھر بیٹھ کے بڑے بڑے لیکچرز ہوں تو بات ہمیں منتی ہوں ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں اور نام کا ہمارا اسلام کے لیاست ضرور ہے لیکن یہ خیالی ایک حکومت کے اوپر یا پی ڈی 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 کے اوپر کسی ایک اوپر عملی اٹھانے سے بات نہیں ہوگی اگر آپ نے ایک چلی ٹھیک کرنا ہے تو ہم سب نے اس کے اوپر عملی ہم نے اس کے اوپر پہلی کر دیا یہ جو آج کا جو ایشو ہے جیسے آپ نے اس کا نام بھی چینج کر گیا کیا ان علماء کے ساتھ کوئی اس وقت ڈائی آگ چل رہے ہیں پھر جو دنی کو شیٹر ڈاؤن کا ریونی و اتھاکی ایک کے حوالے سے انہوں نے شیٹر ڈاؤن کال لیا ہے اس پہ چونکہ جو آپ کی جو حریف جمعاتے ہیں وہ اکھٹی ہو گئی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت اور اس پہ عدم اعتماد کی باتیں بھی ہم دارت وہاں سے وفاق کے پاس یہ موجود ہے پاور کے وہ نقابات کا بلزورت بھی کرا سکتے ہیں یہ ساری دن کیا حریف جمعاتوں کی ہے یا آجوں کی ہے اور دوسرا ڈائی لاغ کی سب تک ان لوگوں کے سب چل رہا ہے دیکھیں ہم شیاسی لوگ ہیں اور پولیٹیکل پروسس سے اوپر ہیں ہم ڈائی لاغ پر یقین ہوئے ہیں ہم کسی کی غلط فہمی ہے جو وہ دور کر سکتے ہیں اگر کسی کی جائز ریزرویشن ہے جو کوئی جائز اس کا وہ بات ہے کہ بھائی یہ چیز ابھی ٹیکس نہیں لگانا چاہیے وہ بھی سننے کے لئے ہم تیار ہیں کیونکہ ٹیکس تو ہم نے لگا ہی نہیں ہے تو ٹیکس کے اوپر بات کیا ہوگا تاریف کی ہے یہ پہلا جو ایکچولی چیز ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاں آپ کے جو سوال ہے حریف جمعات تو وہ آپ کے سامنے بھی ہے ہمارے سامنے بھی ہے اور وہ وقت انقریب اور یہاں کر دے گا یہ جو چیزیں ہیں یہ گلگت بلدستان کے لئے لازم ہیں ہم ہونوں میں ہونوں اگر گلگت بلدستان نے ترقی کرنی ہے اگر ہم نے ترقی کرنی اور آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ریونیوز کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگیں اور بڑے فورمز ہیں اور بڑے ایونیوز ہیں جہاں پر ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں بات تو اس وقت ہوگی نا جب ٹیکس لگے گا ابھی ٹیکس لگے ہی نہیں ہیں تو کیا بات ہوگی؟ اور جب ٹیکس لگے گا باہر سے ٹورس آتا تو باہر کا ٹورس اگر ٹیکس دے اس ہوتل کے کمرے اور ریونیو کے اوپر ٹیکس ہی ہم نہیں لگا اس کی اوپر چلو ڈیبیٹ ہو سکتے ہیں سفت پورڈ پہ اگر ٹیکس لگتا ہے تو کیا پروگمم ہو؟ مجھے یہ بتایا جائے یہ جو روڈ بن رہا ہے گزر کا روڈ ہے اینل سی اور ایک اور ڈیم ہے پاک کنٹریکٹرز ہیں ان کے اوپر اگر ٹیکس لگتا ہے ہاں اگر اس کے اوپر بھی کسی کو اعتراض ہے تو وہ آکے بیٹھ کے ہمارے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی گلگت بلتستان سا ہی ہیں میں بھی تو ایک الگے سے ووڈ لے کے آم حاجی صاحب بھی کسی الگے سے ووڈ لے کے ہیں گلور صاحب بھی کسی الگے سے ووڈ لے کے ہیں ہم کو کہیں سے ماجر تو نہیں ہے گلگت بلتستان کہیں اور ہم بھی وضن اور حیثیت تو رکھتے ہیں یہ روڈ بند کرنا ہم سے بہتر پہنچ جانتا ہے دھرنے ہم سے کوئی بہتر سمجھتا ہے کوئی ہم نے کوئی قطر مطلب ہم نے کوئی نہیں کیا اگر خالی دھرنے دھرنے ہی کھیلے ہیں تو اپر تو بات اور ہوگی لیکن میں نے جیسے کہا ہم سیاستی لوگ ہیں ہم بیٹھیں گے بات کریں گے اور انشاءاللہ مسئلہ ریزول ہوگا پولیٹیکل پارٹیز اگر اس کے پر انوالو ہو گئیں تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے تو اس کے اوپر اسمبلی فلور پر بھی بڑی سپورٹ کی تھی یہ الگ بات ہے کہ باہر نکل کے ان کی سٹیٹمنٹ ایک دو کی تو چینج ہو گئی تھی لیکن اگر وہ چینج بھی ہو جاتی تو جو میں نے بتایا پہلے بھی کئی دفع کہ جو میں ہم سمجھیں گے اسمبلی کی گلگت بلتستان کے لئے بہتا رہے ہم انشاءاللہ اس پر کوئی کمزوری نہیں دیکھیں کیا خوف کہ اسمبلی کی ازدار پانچ سار کی مدد کے حوالے سے قرادات پیش کی گئی کیونکہ اسمبلی کی مدد پانچ سار بھی تو ہے پانچ سار کے لئے عوام نے آپ کو آپ کی حکومت کو یا جتنے بھی مدران اسمبلیوں سب کو منتخب کیا باوجود اس کے اسمبلی کے اندر چو اتنا خوف تاری تھا کہ یہ قرادات لانی پڑی آپ کو خوف نہیں تھا کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں بلکہ وفاقی کچھ ایک دو لوگوں نے بھی اس رائے کا اظہار کیا اور جس حساب سے یہ حکومت کو چلانا چاہ رہے ہیں یا اس نظام کو طبعی کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک ان کو منڈیٹ نہ ملے ہر سال نیا منڈیٹ ملے ہر سال نیا منڈیٹ اس وقت تک باری ہوتی رہے گی جب تک ان کی باری نہ آگے تو یہ یہ کہاں کی منطق ہے کل کو پی ٹی اے مرکز میں آئی تو ان کا کیا حال ہو ہر جگہ پہ یہ اب اور جو چیزیں آج تک جی بھی میں نہیں ہوئی ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت اور مزے کی بات کہ یہ دونوں بھی الگ ہو گئے ہیں اپنی پارٹی میں یہ دونوں بھی الگ ہو چکے ہیں آپ ایکچولی پہلومانی لیڈران سے جا کے بات کریں اور میں نے تو کل ایک دو دن پہلے کسی نے مجھے شیئر کیا کچھ ایک دو صافیوں کی میں نے بڑی مزہ کے خیز باتیں سنو یہ اسمبلی کیا حیثیت ہے قرارداد کی کیا حیثیت ہے ہم ان کو ایکسپوز کریں گے ہم نے کچھ چوری کیا تمہوں کے گھر میں پانچ سال کا منڈیٹ لے کے ہیں یہ ہم قربانی کسی اس کے لیے قربانی نے اس وقت ہم تیار تھے جس وقت ہمیں ابری صوبہ مل رہا تھا کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تم تیار تھے مغبطت کسی ایک شخص کی خواہش کے اوپر ہم کر رہے ہیں اور یہ ہم چلے جاتے ہیں اگلے سال کوئی اور منڈیٹ لے کے بیٹھا ہوگا اور وفاق میں کسی اور کی حکومت ہوگی تو بھی یہی خواہشات چلیں گے یہ جو ہم نے بات کی ہے وہ ہماری اپنی ذاتی اس کے اوپر نہیں کی ہے مرکز اس وقت گلگت بلتستان کے ساتھ ہر قسم کا گندہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہے جو انہوں نے وفاق میں کیا اور ان کے جو دو ایجنٹ ادھر رہے ہیں وہ بھی اسی رستے پر ہی عمل پہ رہا ہے تو ہم کم سے کم گلگت بلتستان کا یہ سیاسی نظام یہ عدالتی نظام کسی صورت پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے یہ گلگت بلتستان کے حقوق کی جنگ یا عوام کی جنگ کم سے صوبے میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی حکومت نہیں ہے تو ہم الیکشن کروا دیں وفاق میں تو خود الیکشن کرانے کے لیے آئے جنہاں بھی کیوں نہیں کرا رہے ہیں الیکشن وفاق میں تو پورا ایک کرائیسز آئے وفاق میں تو پورا ایک کرائیسز آئے پی ٹی آئی نے کوئی تقریباً ڈیڑھ سو کے استفعے قریب جمع کرویں اپوزیشن اپنے آٹ استفعے آپ اپوزیشن تو نہیں کرائے گی کیونکہ پوری اپوزیشن جن کے ساتھ متفق ہی نہیں ہیں امجد صاحب اپنا استفعہ دے دیں جس طرح پی ٹی آئی نے مرکز میں دیئے اور روڈ پہ آکے تحریف چلے بسم اللہ ہم کہیں گے کہ ہاں اب تھوڑا سچا ہوگی اسمبلی کے اندر بھی بیٹھا اور الیکشن بھی کرانا چاہ رہی ہے تو پھر مزاج ہی ہوگی جسیم صاحب رجیہ آپ کا اس وقت آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق اس طرح بھی آپ نے کہا اچھی وہ مضاقلت کر رہا ہے آپ کو معاملات نہیں تو کیا اندانیہ کے در یہ واقعی وفاق اس وقت آپ کی حکومت کے معاملات کو خراب کر رہا ہے ایک بات تو دوسری بات کا اپوزیشن ریٹر کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت میں حکومت ہے وہ آپ سے ہر طرح کا تعاون کر رہی ہے آپ عوامی حمددیاں حاصل کرنے کے لئے یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا تعاون کی ہے انہوں نے یہ تو آپ یہ ہی تو وہ بتائے گا وہ ہی بتائے گا ہر معاملے میں یہ گندوں کا ایشو کا بھی انہوں نے بات کی اچھا دیگر جو معاملات تھے ان سوارے سے بھی بات میں گندوں کی ایشو پہ سب سے پہلے کا دس ارب روپے اگر پورے کرپشن نہ ہو تو دس ارب روپے پورے تو کیوں لیٹرز کوٹا بڑھائے گئے اور اگر کوٹا بڑھائے گئے تو اس کے اوپر پیسے بڑھانے کی بھی بات کریں اس لیٹر میں آپ دیکھیں اچھے طریقے سے دیکھیں اس لیٹر پر پیسے بڑھانے کی بھی بات کریں یہ سوالہ آپ کو دیں گے لیکن پیسے بڑھیں بجٹ ہمارا کاتا نہیں کاتا اس پر بات کریں بجٹ ہمارا کاتا نہیں کاتا ہم اس وقت سپریم پورٹ میں کیوں گئے ہم کیوں گئے سپریم کورڈ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے کہیں پہ بائی پاس کیا جا رہا ہے صبحی حکومت کے اختیارات کو وفاق استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم سپریم کورڈ گئے اس سے بڑا ہم آپ کو اور کیا ثبوت دیں گے کہ یہ یہ چیزیں ہیں اب ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا مدد کی دین عرب روپے کی فلڈ میں گرانٹ ہمارا گیارہ عرب روپے کا ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے جو انہوں نے کمٹ کی ہے کیوں نہیں دیا پچیس عرب روپے پی ایس ڈی پی اور ای ڈی پی ملا کے پچیس عرب روپے جو کہ ہمارا پچھلے سال چالیس عرب روپے تھا اس سال پچیس عرب روپے کیے وہ ہماری میٹنگ میں چالیس عرب روپے مان گئے لیکن وہ چالیس عرب روپے بھی تک نہیں کیے کدھر ہے وہ پیسہ گیارہ عرب روپے ہمارا گرانٹ این اینڈ میں سے تین ارب روپے دے کے کہتے ہیں وہ تم فلڈ کے لیے استعمال کرو باقی چیزوں کے لیے کون دے مجھے بتائیں نا تو وہ اپوزیشن لیڈر سے پوچھیں کہ کدھر اور اپوزیشن لیڈر سے بیسے اچھے طریقے سے پوچھیں کہ یہ شہباز شریف کیسے ہیں اور وہ جو کلمات ادا کرتے ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ بنا کر رکھتے ہیں تاکہ بعد میں پھر ان کے کچھ اور جملے کو سال کے اندر تبدیل ہونے ہوئے تین شرائط بتائیں یہ نہیں مانیں گے تو آپ سے قربانی لی جائے گی حفیظ کا کیا تین شرائط بتائیں اگر حکومت مان جائے تو ٹھیک ورنا اور قربانی لی جائے گی صوبہی حکومت حفیظ نے اسمبلی پہ بھی نہیں ہے وہ تو ہارا ہوا ہے اس کا کیا سلیل مسابقے کی بات کر رہے ہیں سر جو اٹھاروی چھپیس کی ترمیم کی حوالے سے آپ کو ایک چٹی وہاں سے آئی تھی کہ اس کو جی بھی اسمبلی صرف کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک اور بڑا ڈراما جس وقت مراد کا دل پاس ہوا تو واحد میں نے ریزسٹ پھر تمام اپوزیشن کے ممبر سب پوری اسمبلی آئی زور دیا اور یہ بھی کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن بھی اس پہ راضی ہیں سب راضی ہیں آپ کرو تو میں نے کہا جی لیڈر آف اپوزیشن واقعے راضی ہیں میں نے کہا کہ میں نہیں مانتا وہ بعد میں اس پہ پالٹکس کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں ہماری بات ہوئی ہے جس وقت وہ مراد کا بل ہوگا تو یہ واش روم جائیں گے آپ ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھیں جس وقت مراد کا بل ہے وہ واش روم جائے گا ریونی آتھارٹی کا بجٹ پہ چیز چیز کے وہ مصروف کہہ رہے تھے اور جب ریونی آتھارٹی کا بل ہے وہ پھر واش روم نکلا میں نے کہا نہیں بیٹھا کہتا میں بیٹھوں گا تو ووٹ نہیں کرسکتا اب اس دن اس ٹیم پہ ریونی آتھارٹی کوئی شراب قبل نہیں ہے کوئی شراب قبل نہیں ہے اور اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھا رہا ہم نے ووٹ کر دیا جیتا تو بل پاس ہوا تو وہ کھڑے ہوئے لیڈر آف اپوزیشن اور کھڑے ہو کے انہوں نے ایک تاریخی جمزہ کا ہاتھ کھڑا کر کے بولنے کی اجازہ ہم نے کہا کہ جناب بل پاس ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا نہیں میں بس صرف یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کی میں حمایت میں ہوں ریکارڈنگ نکالا میں تو پریس کانفرنس میں کرو آپ ریکارڈنگ نکال کے چیک کریں اور کل جو اسمبلی کے اندر ہمارا اس وقت سیشن ہوا تو اس کے پورا آرگیمنٹ ڈیک ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک لفظ ہے اس کو نکال دیں اس سے کنفیوزن ہے یہ اتنا اہم بل ہے تو یہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے خراب اس نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ یہ شراب کا بل ہے اس سے شراب کے لائسنسز ایشو ہو رہے ہیں یہ اس سے شراب عام ہوگی یہ شراب شراب کے کاروات پاس کرنے کا بل ہے نہیں اندر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی مذہبی جماعتوں کو تھوڑا اعتراض ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہوگی اب وہ ہٹا دیں تو کس لیے ہٹا دیں کی کنفیوزن ہے وہ خود یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اور باہر نکل کے کہا کہ جی آج بڑا ایک سب اتنے بڑے مسلمان ہیں جی بی میں میں نے کہا میں سفریں اندر مسجد کی پوری نہیں ہوتی باہر سب مومن اور مسلمان کہا کہ میں بڑا شرمن رہا ہوں قوم سے آج سیادی نے آج شراب کا بل پاس ریونیو آتھارٹی کو غضب خدا اب چھے پانچ سوہوں کے ریونیو آتھارٹیز کا بل اٹھا کے دیکھیں اچھا دوسرا تو کہتا ہے کہ ہم نے تو بل پاس ہی نہیں کہ اس کا بل کا نامی نارکوٹکس لکر اور ایک اور ہے میں آپ کو بل بلکہ وہ آپ اٹھا کے دو آزار اٹھرہ کا بل ہے اس کا بل کا نامی شراب کا بل ہے اور موصوف مانتا ہی نہیں گلیت بلتستان اور پاکستان میں مسئلہ ہی ہے کہ آپ کام کریں اور ڈھٹائی سے انکار کریں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں مسعودے کی اب ریون ایک بل لے کے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کب سے مطلب وہ پیغامرسان بن گئے ہیں وفاق کے اور ہمارے پیش میں آئینی ترمیمی بل اسمبلی کے اندر پیش ہوا اور آج ہم کریں گے اس کے اوپر حساب کتاب ہم نے آئینی ترمیمی بل چھپیس ہوا جو بھی تھا ہم نے اس کے لئے کنسنسس کرنے کی کوشش ہوا جب ہم تھے وفاق میں ہماری حکومت ہی ہم ادھر ٹو دھر میجورٹی میں سٹل ہم نے ان کو ایک ایک چیز کے اوپر آن بول لیا ہم نے کہا یہ گلگت بلتستان کا ہے اور آج موصوف لے کے آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون لہ رہا ہے کیسا لہ رہا ہے کدھر سے پوچھ کے لہ رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ ہم کیا کرے ہیں اور دوسری چیز آپ سب صافی ہیں مجھے بتائیں کہ یہ آئینی ترمیم ان کے لئے کتنی میجورٹی چاہیے ہے ہے ان کے پاس دو تھر ان کے تو چار بندے مر جائیں تو ان کی حکومت نہیں یہ تو رات کو سوتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ زندگی دھوڑی ان کی لمبی کرتے ہیں ان ایک سو اٹھتر میں سے کسی کو موت نہ دے وانہ مانگلات خراب یہ کون سا ہمارا مہینی ترمیم ہائینی بل کون سا یہ پاس کریں افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اور ان سے باتیں کروائیں تو یہ بہت بڑے لوگ ہم بڑے چھوٹے لوگ ان کی بہت بڑی اوقات کو مہراجہ ریسنگ کا بتیجہ ہے کو پتہ نہیں کو اور نمبر دار ہے ہم چلو چھوٹے موٹے لوگ ہوگئے یہ بڑے لیکن گلگت بلتستان کے معاملے میں جتنا مان سیویز اور جتنا جھوٹا میں نے ان کو پایا میں نے ہسری میں کسی کو نہیں دے مطلب آپ میں ایک منٹ کے لیے آئینی ترمیمی بل پر مان بھی جاؤں میں کیسے مان ہوں ہم نے تو اس بل کے اوپر جنرلیس کے اوپر کتنی سیشنز کیانے ہیں پتہ ہیں آپ کو یہ کس طریقے سے پاس کر سکتے ہیں آئینی ترمیمی بل جس وقت تک کنسنسز نہ ہو یا کسی ذاتی کے گھر کا یہ بل پاس ہو رہا ہے ہم نے ایک ایک مہینے نیچے کتنا کنسنسز اس کے بعد بھی کئی چیزوں کے اوپر ہمارے ڈسپیوٹ اور ڈس اگریمنٹ تو یہ جا کے پاس کریں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں میری ہاں یا نہ میں کیا کرنا ہی اور یہ میں اگر ہاں یا نہ کر بھی دوں تو یہ پاس کر سکتے ہیں اسمبلی سے تو یہ کیا ڈراما یہ ڈراما بند کر دیں نہیں حکومت مرکز میں جو بھی آئے گی جو بھی آئے اس وقت ان سے بہت ہوگی کیونکہ اس کے اندر دو تھرڈ میجارہ اس سے پہلے ہم ان کے ڈرامے نہ چلیں دیں گے لہم بلاش کا سی ایم صاحب ہے اگر آپ پوزیشن لیڈر ہو رہے ہیں جو ملی مون کے صوبائے ہیں ان کی اوقاف میں پیڈیل کی حکمت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ قبل کس میں چیپ منسر صاحب ہے چیپ منسر اور انجل روکر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ قبل نخابات کے لیے اعتدار کی پربادی نہیں دیں گے تو آپ سے دبردستی پربادی نہیں جائے کیا کہیں اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی ادھر ہی سوال کیا تھا کہ قرارداد کس خوف سے وہ دیکھیں ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو ہم کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا گلگت بلتستان کی اسمبلی بھی مزاک ہے ہم بھی مزاک ہی اور ہم اس کو روڈو پہ لے کے جائیں ہم پوچھیں گے کہ ہماری کوئی حیثیت ہے کی نہیں ہے ہم کو مطلب کو چندے میں ملے تھے کچھ سیلاب میں ہیں کدھر سے ہیں کشمیر کی حکومت تبدیل کر کے دکھائیں جزول کریں اسمبلی پنجاب کی کر کے دکھائیں سندھ کی کر کے دکھائیں ہم کی ہیں ہم کسی کے ذرخرید غلامیں ادھر کر کے دکھائیں یہ میں ہم چیلنج کرتے ہیں مزاک بنائے وہی انہوں نے کہ مطلب جب کسی کا منڈیٹ نہیں ہوگا تو جا کے اسمبلی توڑ دیں گے یہ اور پھر کہتے ہیں کہ سی ایم کہتا ہے وفاک وفاک ایسی حرکتیں کرے گا وفاک میں کہتا ہے جہلاب بیٹھیں گے ہم بالکل لڑیں گے ایسی میں ایک ایک روپے کے لیے صبح لڑتے ہیں یہاں تو ہماری اپنی عزت اور بیزتی کی بات یہ کوئی اسمبلی ہے یہ گلگت بلتستان کی الیکٹڈ اسمبلی ہے اب حفیظ نہیں جیتا ہے ہمارا قصور ہے جہاں کے اسمبلی میں حلقے میں جا کے کام کرے جیتے ہیں اگلی دفعہ ووٹ جیتے ہیں نہیں ہوا تو اگلی دفعہ بھی آ رہا ہے حفیظ نہیں جیتا تو حفیظ آئے گا امجد نہیں جیتا ہے اب ایک نصیم بند ہے ایک نے اسمبلی میں آنا اور پیچھے مرکز میں ان کی پارٹیوں کا جوحال ان کو پتہ نہیں ہے مطلب وفاق میں جنوری میں الیکشن ہو گیا آپ مجھے بتائیں صافی ازارات ہیں جنوری میں الیکشن ہوں گے ہی گا ہو سکتے ہیں جب تک کانسیوشنل گارنٹیز نہیں ہو گئی ہیں تو آپ کیسے ایک تو گلگت بلدستان کسی کا کھلونا ہے کیا ہے کہ جس کو دل چاہ جس کی خواہش ہو گئی تو اس طریقے سے یہ موڑ لیں جب تک ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوں اور اگر یہ بے شک توڑ بھی دیں ہم اسمبلی کے باہر آگے پی تی آئی کے ساتھ ہماری بامبا خان گلگت بلدستان کی اسمبلی کے ساتھ چھیڑ گئے دیں